حوالے سے پانچویں امام کا فرمان پیش کیا گیا آج امام جعفر صادق اللہ الصلاة والسلام کے فرمان سن دیجئے افطار کے وقت میں اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ انہا انزلنا ہو کی تلاوت کرے یعنی ایسا آسان سا سورہ جو آپ سب کو زبانی یاد ہے اور اس کی تلاوت میں کچھ وقت بھی زیادہ نہیں لگتا ثواب اتنا ہے کہ جیسے کوئی انسان شہادت کی حالت میں اپنے خون میں لطبت ہو گیا وقت افطار سورہ مبارکہ انہا انزلنا کی تلاوت کیجئے اور ایسے شہید کا ثواب لی لیجئے جو شہید راہ خدا میں اپنے خون میں لطبت ہو گیا ہم اور آپ مل کر اپنے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت اس کے زمن میں اور بھی ہم اگر یاد کر لیں فاسا نہیں ہو جائے گی اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب انسان ماہ مبارکہ رمضان میں اگر ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے نام اعمال میں ایک پورے ختم تلاوت قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے وقت افطار میں سورہ انہا انزلنا پڑھنے والے اس بات میں پھر غور کر لیں کہ وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں پھر وہ آیات پڑھ رہے ہیں سورہ انہا انزلنا کی تو ان کے نام اعمال میں کتنے ختم قرآن کا ثواب لکھا جا رہا ہے خدا ہم سب کی تلاوت کو ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت جنایت فرمائے مسائل کے بیان میں کل بات وہاں تک پہنچی کہ جہاں سترہ سو چوبیس سیونٹین ٹونٹی فور مستانامہ بیان کیا تھا مسئلہ خمج سے آج اس سے اگلا مسئلہ سیونٹین ٹونٹی فائف آگا اس سے استانی مسئلہ خمج میں پہلی چیز کاروبار کے منافع کے عنوان نے بیان کرتے کہ اگر کسی شخص کو کوئی میراس ملے اور اسے معلوم ہو کہ جس شخص سے اسے ہی میراس ملی ہے اس نے اس کا خمج نہیں دیا تھا تو ضروری ہے کہ وارث اس کا خمج دے یہ بات کل بیان کیے گئے مسئلے سے ذرا مختلف ہے کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ میراس جو انسان کو ملے میراس کے معتبر قوائد کی روشنی میں اس پر خمج نہیں ہے لیکن ایسی میراس پر خمج ہے کہ جو انسان کو ملے اور اسے معلوم ہو جائے بہت سی باتیں معلوم نہ ہونا اچھا ہوتا ہے اور کچھ باتیں معلوم ہو جانا اچھا ہوتا ہے تو یہاں آگا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی میراس ملے اور اسے یہ معلوم ہو کہ جس شخص سے اسے میراس ملی ہے اس نے اس کا خمج نہیں دیا تھا تو ضروری ہے کہ وارث اس کا پھر خمج ادا کرے اسی طرح اگر خود اس مال پر خمج واجب نہ ہو اور وارث کو علم ہو کہ جس شخص سے اس سے وہ مال ورسے میں ملا ہے اس شخص کے ذمہ خمج واجب الادا تھا تو ضروری ہے کہ اس کے مال سے خمج ادا کرے یعنی کہ ایک پرتبہ جو چیز بل رہی ہے میراس میں اس پر خمج ایک پرتبہ اس پر نہیں بلکہ دینے والا خمج کا حقدار رہ گیا ذمہ دار تھا اور اس نے ادا نہیں کیا دونوں صورتوں میں جو وارث کو میراس ملے گی تو اسے اس کا خمج اس میراس کے اعتبار سے یا خود صاحب عرص کے اعتبار سے ادا کرنا ہوگا لیکن ان دونوں صورتوں میں ایک شرط ہو رہی ہے کہ جس شخص سے مال ورسے میں ملا ہو اگر وہ خمج دینے کا معتقد نہ ہو یا یہ کہ وہ خمج دیتا ہی نہ ہو ٹھیک ہے ایک خمج دینے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس طرح کی اس کے الفاظوں خیالات یا وہ خمج سرے سے دیتا ہی نہ ہو ساری زندگی کبھی کسی شے کا خمج دیا ہی نہ ہو اعتقاد نہ ہو عمل نہ ہو اس سے پہلے کے مسئلے میں دیتا تو تھا مگر اس کا نہیں دیا دیتا تو تھا اس سال کا نہیں دیا موضوع الگ ہو گئے اب اگر ایسا کوئی انسان ہے کہ جو خمج کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے یا عقیدہ تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا کبھی زندگی میں خمج دیا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ شخص سے مال ورسے میں ملا ہو اگر وہ خمج دینے کا معتقد نہ ہو یا وہ خمج دیتا ہی نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ورس کہ ورس وہ خمج ادا کرے جو اس شخص پر واجب تھا پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس مال کے اعتبار سے جو اس پر واجب تھا کہ ادا کرتا اور نہیں کیا لیکن جو اس کو میراز ملی ہے اس کا اسے خمج ادا کرنا ہوگا مسئلہ نمبر سیونٹین ٹونٹی سکس کہ اگر کسی شخص نے کل کی بات جو آپ کے سوال میں آئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ رہی اگر کسی شخص نے کفایت شعاری کے سبب سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ رقم پسے انداز کی ہو تو ضروری ہے کہ اس بچت کا خمج دے اس سے ہم کہتے ہیں بچت کمیٹی یا اس کو شورٹ فارم بی سی بی سی ڈال لیں بچت کمیٹی کے ہیں یا بی سی کے ہیں تو کیا بی سی ڈالنے والے کی جو رقم بچت کے نام سے ہے اب وہ لاکھ کہے کہ یہ تو میں نے بچائی ہے بچائی کیسے ہے اضافی ہے تو بچائی ہے ورنہ اگر یہ میری ضرورت میں شامل ہوتی تو میں استعمال کر چکا ہوتا روٹی کھانے میں خوراک کے استعمال میں لباس کے استعمال میں اس کو استعمال کر چکا ہوتا یہ ایکسز ہے تو بچی ہے کیا ایک درم کیوں نہ ہو تو اگر کفایت شعاری بہت احتیاس سے کام کرتے ہوئے کہ روٹی ضائع نہ ہونے پائے رات کی روٹی صبح میں استعمال کر دی جائے یا دن کا سالن فریج میں رکھ کے رات میں استعمال کر دیا جائے جیسے کہ آپ لوگ کرتے بھی ہیں خاص طور سے پردیس میں رہنے والے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جتنا سیوینگ کریں گے اتنا ان کی فیملی کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گے تو اگر اس سیوینگ کے نتیجے میں رقم جمع ہو جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس ادا کرے خمس کا مطلب پانچمہ حصہ تفصیل آہستہ آہستہ آ رہی ہے سیوینٹین ٹونٹی سیون نمبر مسئلہ جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے اس کا خمس دے جو مسئلہ بیان کل ہوا تھا کہ اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم بچے سال میں اس کا خمس دے لیکن جس کے اخراجات کوئی اور اٹھاتا ہو تو اس کی تو ساری کے ساری آمدنی بچت ہی بچت بات واضح ہو رہی ہے سیوینٹین ٹونٹی ایٹ نمبر مسئلہ اگر کوئی شخص اپنی جائدات کچھ خاص افراد مثلا اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے اپنی جائدات اپنی اولاد کے لیے خاص بیٹے کے لیے یا خاص بیٹی کے لیے وقف کر دے اور وہ لوگ اس جائدات میں مثلا کوئی کام کریں اس سے پیسے بنیں فائدہ حاصل ہو مثال دی انہوں نے کھیتی باری کریں شجرکاری کریں اس سے منافع کمائیں یا بیلڈنگ کرایے پہ چڑھا دیں کرایہ آنجھ لگے اور وہ کمائی جو اس سے حاصل ہو ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کمائی کا خمس ادا کریں نیز یہ کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے اس جائدات سے نفع حاصل کریں تو بھی مثلا کرائے پر خود یا ٹھیکے پر دے دیں تو ضروری ہے کہ نفع کی جو مقدار ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس ادا کریں مسئلہ نمبر سیونٹین ٹونٹی نائن اور اب یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ جو خاص طور سے ہمارے اور آپ کے درمیان ان افراد کیلئے کہ جو سمجھتے ہیں شاید کہ خمس کا تعلق صاحبان سروس سے ہے عام افراد سے نہیں ہے جو مال کسی فقیر نے واجب صدقے مثلا کفرات یا رد مظالم یا مستحب صدقے کے طور پر حاصل کیا ہو فقیر اگر وہ مال اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو یا جو مال اس سے دیا گیا ہو اس سے اس نے نفع کم آیا ہو مثلا آپ نے صدقے کی مثال دے رہا ہوں صدقے کی مرغی کسی کو دے اس نے اس سے نسل بڑھانے کا انتظام کیا چوزیں نکل آئے انڈوں سے اور اسے بیچا اور پیسے بنے مثال دے رہا ہوں اسے روایت کہ خدا صدقہ پالتا ہے اسے تم حیوان کو پال کے پڑا کر دیتے ہو تو اگر کوئی فقیر جو مال اس کو حاصل ہوا صدقے کا خیرات کا اس سے کوئی کام ایسا کرے نفع حاصل ہو جائے مثلا اس نے ایک ایسے درخ سے جو اسے دیا گیا ہو درخ بھی صدقے میں دی جاتے اسے میوہ حاصل کیا ہو اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ اس کا خمس حدا کرے لیکن جو مال اسے خمس یا زکاة کا مستحق سمجھ کر ورک ہو گیا کفرات رد مظالم مستحب صدقی اور ہے اور اگر فقیر کو دیا گیا ہے خمس کا مال یا زکاة کا مال مستحق سمجھ تو ضروری نہیں کہ اس اصلی مال کا خمس حدا کرے اصلی مال پچھلے والے مسئلے میں اصلی مال کا بھی خمس حدا کرنا تھا اگر مال اس کے اخراجات سے زیادہ ہو ہاں اگر اس سے کچھ منافع حاصل ہو یعنی خمس کی رقم اس کو ملی یا زکاة کی رقم مستحق سمجھ کے ملی اور اس سے منافع حاصل ہوا جو سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ گیا ہو تو اس کا خمس عدا کرنا ضروری ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو تو اس کا پوچھنا بھی ضروری ہے سلوات پڑھ لیں محمد وعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہی کیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان کی نیت دو طریقے سے کی جا سکتی ہے ایک طریقہ تو وہ کہ پورے ماہ مبارک کی نیت ایک ساتھ کر لی جائے اور ایک طریقہ کہ ہر روز کی نیت اس سے وقت نیت کے اعتبار سے یعنی کہ سہر کے وقت میں آنے والے روزے کی نیت کر لی جائے یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے اور خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہے البتہ جن ایام میں ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں رہے گا تو خود بخود نیت کی عنوان سے جدہ ہو جائیں گے تو نیت ابتداء پورے ماہ مبارک کی خاتون بھی ذہن میں رکھ کر کرے کہ اس کے جو ایام آنے والے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے ایام کے روزے وہ انشاءاللہ رکھیں گی تو نیت کا سوال سوال لکھیا گیا کہ ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ہی انسان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو کیا الگ سے ماہ مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد کوئی نیت کے الفاظ کو ادا کرنا ضروری ہے سوال یہ کیا گیا جواب یہ ہے کہ نیت کا مطلب ارادہ زبان سے کرنا ضرور نہیں ہے اور نہ ہی دل سے گزار نہ ان الفاظ کا واجب بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ لفظ نیت پر اتنی توجہ کافی ہے جس کو آپ توجہ کہیں آپ سے پوچھا جائے آج پہلی ماہ رمضان میں دن میں آپ نے چائے کیوں نہیں پی آپ کا جواب کیا ہوگا کہ میں روزے سے اگر اتنے بھی توجہ آپ کی ہے تو آپ کی نیت ہے اور آپ کا روزہ درست خیال کیا جائے گا البتہ نیت کے حوالے سے کہ مبتلات روزہ سے پرہز خدا کی خوشنودی کی خاطر اس کے سامنے خوشو اور خضو کے ساتھ روزہ بجالاتا ہوں ان الفاظ کو ذہن میں لانا یہ شاید ہماری توجہات کو اور بہتر کر سکتا ہے لیکن وہ نیت کافی ہے جو آپ کے ذہن میں موجود کوئی اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سوال میں پھر دورہ دیتا ہوں سوال یہ کیا ہماری بیادر نے کہ ہم ایسی جگہ ہم ساتھ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ برادلانے اہل سنت بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ روزہ پہلے کھول رہے ہوتے ہیں اور ہم روزے کے لئے انتظار کر رہے گیا یہ کیا گیا اندر کی کیفیت کے اعتبار سے جواب یہ ہے کہ آپ اگر مطمئن ہیں کہ آپ روزہ صحیح وقت پہ کھول رہے ہیں تو آپ کو بجائے دل میں گلٹی فیل کرنے کے آپ اتمنان فیل کرنا چاہیے آپ قرآن کی آیت کے لحاظ سے روزہ کھول رہے ہیں روزہ تمام کیجئے رات تک اور سوال کیجئے وقت تک دھمڈا کیے کوئی اور سوال آپ کا سوال جو ہے وہ میراز سے مطالق ہے چونکہ وقت مختصر ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کرتے ہیں ایسا نو کہ آدھا جواب شروع ہو پھر آزان کے وقت متصل ہو جائے انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس سوال جواب کے بہترین عجد و ثواب سے نواز دے سلوات پڑھ لیں محمد 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 بہترین بہترین بلند سلوات پڑھ کے صفحوں کو درست کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوں بہترین 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 تاکہ سلوات بہترین بسم اللہ الرحمن الرحوε ان اللہ و ملائکتہو یصولون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر و للہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان امین المؤمنین و اولاده المعسومین حججوا اللہ اللہ علیہ وسلم 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 سبحانہ ربی اللہ علیہ وسلم محمد محمد اللہ علیہ وسلم ربی اللہ علیہ و بحمد ربی صلی اللہ علیہ و محمد اللہ اکبر بحول اللہ و قوته اقوما و قعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک و نستقین اہدن خراتل نستقین خراتل لذین قنعمت عليهم غیر المخضوم عليهم ولللللللدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد تذالک اللہ ربی اللہ اکبر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وقنابائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقاعدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزک توعا و تمتعہو فیہا طویلہ اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد ربی صلی اللہ محمد سمجھ اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد ربی صلی اللہ محمد اللہ اکبر استخر اللہ ربی و قتوب إلیه اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد ربی صلی اللہ محمد آل محمد اللہ اکبر والحمد للہ اشہد وان لا الہ إلا اللہ وحده لا شريک لہ و اشہد وان محمد قبضه و رسول اللہم اوصل لی على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و رفاق درجته بحول اللہ و قوته اقوما و قوقد سبحانہ ربی العظیم اللہ اکبر سبحانہ ربی 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 اللہ سبحانہ ربی اللہ السلام علیکہ أيها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وقل عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يصلوا نقل النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا موسیقی 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 اللهم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انتا الرب العظیم اللذی لیتا ہے